لاؤ سرکار برگر کڑا کھاڑا ہے برگر شمیق علا کھاڑا ہے سپیشل برگر شمیق علا جی اے تون چار دیکھواری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آئیے آپ کو آج دکھاتے ہیں کہ چاول کتنے مشکل بنتے ہیں یہ جو چاول ہم لوگ کھاتے ہیں یہ کتنے مشکل بنتے ہیں کتنی محنت ایک کسان کو کرنے پڑتی ہے اس کے بعد یہ چاول بنتے ہیں آئیے آج یہ ہے شہراجی ہے تون چار دیکھواری پرطان دے پاسا کنے توڑے رہا یہ ہم نے دو دفعہ چھت کے اوپر چڑھائی یہ پہلی دفعہ میں ایک لے کے جا رہا ہوں پیس یہ تقریباً تیس سے پینتیس کلو کا ایک پیس ہے تو بڑے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ رہنے دو میں ہودے اٹھا کے لے کے جاتا ہوں تو پھر بڑے بھائی آگے انہوں نے اٹھائے جلحمت اللہ سارے کے سارے توڑے جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی نے چھت کے اوپر پھینک دیئے اور پھر میں نے ان سب کو سارے چھت کے اوپر ڈال دیا ہم کو یہ دو دفعہ مشکل کرنے پڑی پہلی دفعہ جب ہم نے ڈالی تھی تو بارش آگئی پھر دوبارہ اٹھائی نیچے لے کے آئے پھر دو تین دن کے بعد دوبارہ پھر ڈالے تو پھر یہ سارے چھت کے اوپر اس طرح جو ہے یہ بچھائی جاتی ہے اس کو بچھانے کے بعد ایک یا دو دوب چاہیے دوب کے بعد پھر اس کو اکٹھا کریں پھر اس کو توڑوں میں ڈالیں اور پھر ہم نے شفیق کو فون کر لیا ٹرالے کے لیے اور شفیق ٹرالہ لے کے آ چکے ہیں اور ہم اب ٹرالے میں ڈال رہے ہیں تقریباً بھی اس کے آس پاس توڑے تھے جو ہم نے ٹرالے کو اوپر ڈالے اور کچھ گھر کے اندر پڑی تھی اور کچھ باہر جو باہر والی ہے پہلے وہ لوڈ کر لی ہے ابھی ٹرالہ جو ہے وہ پیچھے بڑی مشکل سے شفیق لے کے آئے اور پھر ہم نے جو گھر کے اندر پڑی تھی وہ لوڈ کی بڑی مشکل سے پیچھے لے کے آ رہے ہیں شفیق صاحب کیونکہ رستہ کچھ اس طرح کا ہے یہاں پر تقریباً آٹھ فٹ سے بھی زیادہ چڑھائی ہے جس کو چڑھ کے اوپر آنا پڑے گا تو ٹرالہ چڑھنا مشکل ہے فائنل الحمدللہ ٹرالہ چڑھ گیا ابھی ہم اس کو بھی لوڈ کر لیتے ہیں یہ جو باقی بچی ہے ادھر ہے بارہ توڑے یہ ساری لوڈ کر کے پھر ہم چلتے ہیں مشین کی طرف شیلر کی طرف جہاں سے اس کی چاول نکالے جائیں گے اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عبداللہ جڑ صاحب حرون اور آسم علی سارے توڑے ہم نے لوڈ کر لیے لوڈ کرنے کے بعد حرون اوپر مسکرا رہے ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں شیلر پر اور شیلر کے اوپر پہلا تو اوڑا جو ہے میں نے اٹھایا اٹھا کے ہم میں جا رہا ہوں آگے اور بھائی کہہ رہے ہیں نہیں یار آپ چھوڑو آپ نے اٹھا ہوں میں ہوتے اٹھاتا ہوں بہت سی مشکل محنت کس بات چاول کھانے کا ملتے ہیں ابھی بھائی بھی ایک توڑا اٹھا کے کھڑے ہیں اور میں بھی پہلے بھائی جو ہے وہ توڑا ڈال دیں گے بعد میں مجھے ڈالنا پڑے گا کیونکہ مشین ابھی چالو ہوئی ہے فائنلی جی بھائی جان نے جو ہے وہ اپنا توڑا ابھی ڈالنے لگے ہیں یہ انہوں نے اپنا توڑا جو ہے وہ ڈال دیا اس کے بعد میری بھائی تھی اور بھائی نے بھولا کہ نہیں آپ چھوڑ دیں میں ہوتی پکڑ کے ڈال دیتا ہوں ایک دفعہ ایسے ڈالنی ہے پھر نیچے سے اٹھا کے پھر ڈالنی ہے پھر بنیں گے چاول یہ دیکھیں آپ اس طرح کے نکر رہے ہیں یہ دوبارہ پھر ڈالنی پڑے گی مشین کے اندر اسے کہتے ہیں شیلر والی مشین اس کا سارا جو کچھرہ ہے وہ پائپ لگا ہے پائپ کے ذریعے سارا کچھرہ بہت جا رہا ہے اور ہم کو بالکل صاف ستھرے چاول ملے گئے بھائی کہتے ہیں آپ توڑے جو ہیں وہ صاف کر 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 رکھتے جائیں اور میں ہی ڈالتا ہوں یہ میں توڑا لے کے آیا تھا بھائی نے پکڑ لیا وہ بھوڑ رہے ہیں نہیں بھائی جان میں ہوتی ڈالتا ہوں یہاں پر شفیق صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ چاول اچھے بن رہے ہیں یا نہیں اچھے بن رہے ہیں اگر نہیں اچھے بن رہے ہیں تو پھر اس کا لیول جو ہے وہ کام یا زیادہ کریں تاکہ چاول اچھے طریقے سے نکلیں لیکن چاول اچھے بن رہے تھے الحمدللہ زبردست بن رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پر عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نے بولا کہ میں بھی لاکنگ کرتا ہوں اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کا تک انفرمیشن پہنچ سکے بھائی جان دوبارہ ایک تھوڑا لے کے آگے ہیں اور میں موبائل پکڑ کے کھڑا ہوں ابھی میں نے بولا کہ بھائی جان آپ بس کریں ابھی جتنے تھوڑے باقی ہیں میں ہودی ڈال دیتا ہوں آپ ریسٹ کرنے تھوڑی کیونکہ بھائی جان نے پہلے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے ابھی یہ تھوڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد تین تھوڑے باقی بچیں گے اور بعد میں پھر پر لے آئیں گے فائنلی جی سارے تھوڑے ڈال دیا گیا ہے ابھی دوسری دفعہ ڈالیں گے مشین کے اندر تاکہ چابل جو ہیں وہ صاف سترے ہو جائیں اور بہترین طریقے سے ان کی صفائی بھی ہو جائے اور پالش بھی ہو جائے انہوں نے یہ رنگ والی بالٹی دیئے کہتے ہیں اس سے یہ ڈالو ابھی ڈالتے ہیں الحمدللہ اور آپ کو چابل بھی دکھاتے ہیں جو کتنے صاف سترے چاول جو ہمیں نکر رہے ہیں سامنے شفیق صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ چاول دیکھیں آپ جو نکر رہے تھے کتنے وائٹ وائٹ تھے زبردست ایسے ہی تھے جیسے ہم نے بزار سے ہریتے ہیں اور ان چاولوں میں اوریجنل طاقت ہے اصلی طاقت ہے یہ کھانے والے جو اصلی چاول ہیں یہ ہی چاول ہیں یہ دیکھیں آپ نہ دو یہ چاول ٹوٹے ہیں اور زبردست قسم کے چاول نکلے ہیں یہ لگائی اور موجی کو لگانا کچھ لوگ اسے چونہ کہتے ہیں کچھ لوگ موجی کہتے ہیں کچھ دان کہتے ہیں دان کے فصل لگانے کے بعد بہت مہند کرنی پڑتی ہے اور پھر اس طرح کے چاول نکلتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے چاول نکالنے تک بندے کی بس ہو جاتی ہے اب شفیق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ چاول بہترین نہیں کر رہے ہیں آپ کو مبارک ہو آسم صاحب نے توڑا پکڑا ہے اور چاول جو ہیں وہ توڑے کے اندر بھی ڈھار رہے ہیں ساتھ ساتھ اور اس کو بند بھی کر رہے ہیں اوپر سے ہمارے تھے تقریباً بیس توڑے الحمدللہ اس میں سے دس توڑے چاول نکل آئے ہیں ٹریکٹر ہے یہ دو سو سٹھ یہ شاول لگا کے اس کے ساتھ چاول نکال رہے ہیں پیچھے شفیق اپنے پورے مزے میں بیٹھے ہیں اور کبھی سر میں کھرک کرتے ہیں کبھی کان میں کھرک کرتے ہیں اور کبھی بیسے ہی دیکھتے ہیں جو بھئی چاول اچھے ہیں کہ نہیں اچھے ہیں میں نے بولا بھی آپ سب کا تینکیو جو بھی ادھر آیا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا اور میرا تھوڑا سا کام جو ہے وہ آسان ہو گیا عبداللہ جڑ صاحب شفیق صاحب آسم جڑ صاحب اور حاجی تارک صاحب جناب تینکیو سر سب کا تینکیو جناب حروم جڑ صاحب تجھے دمیہ آپ کا بھائی ہے ابھی فینلی چاول ٹرالے کے اوپر روڈ کر لیے اور ابھی ہستے ہستے مسکراتے گھر کو جا رہے ہیں شفیق صاحب آگے ٹریکٹر چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ویلاگ کا اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اپنا حیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا حیار رکھئے گا اللہ حافظ